یہ ٹرمپ نے وہی منصوبہ دیا ہے جو کہ صرف اور صرف اسرائیل کو جو ہے فیور کرتا ہے یا اسرائیل کے فائدے میں جاتا ہے تو اس سے تو میڈل ایسٹ میں جو کشیدگی ہے وہ کم ہونے کی بجائے مزید بڑھتی نظر آئے گی جو تمام مسلم کنٹریز ہیں انہوں نے اس کو کنڈیم کیا ہے سٹرکلی اس کو کنڈیم کر رہے ہیں تو اس معاملے کو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک نیا ایک ویف جو ہے کمپلیکسٹی کی آتی بھی نظر آئے گی میڈل ایسٹ میں آپ نے بڑا اہم موضوع اس وقت شرع ہے جب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جانگیر صاحب جی ٹرمپ صاحب نے جب یہ پریزیڈن ٹرمپ نے یہ فرمایا کہ جی وین 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 کی سچویشن تو اس وقت بنتی کہ جب اس میں کوئی ایسا آکارڈ ہوتا جس کے اندر فلسطین کی نمائندگی بھی موجود ہوتی اور دوسرے جو ممالک ہیں ان کے اسرائیل بھی ہوتا اور اس کے ساتھ ساتھ اور لوگ بھی اس میں انوالب ہوتا ہے کیونکہ یہ صرف فلسطین کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کا بھی ایک مسئلہ ہے کیونکہ ہمارا قبلہ اول بھی وہی ہے تو ایک تو یہ کہ یہ حالات کو کشیدگی کی طرف لے کے جانا چاہے ہیں اصل میں ٹرمپ جو ہے وہ اپنے آنے والے الیکشن کے لیے اسے فانینسرز چاہیے اسے پتہ ہے کہ یہودی جو ہیں وہ بہت ہیوی فانینس کریں گے اور وہ ٹرمپ دوبارہ جتنے کی پوزیشن میں آئے گا کیونکہ وہاں کے الیکشن کے اندر بہت بڑا انوالمنٹ پیسے کی بھی ہوتی ہے تو یہ ان کو خوش کرنے کے لیے اس موقع پر اس نے یہ کیا ہے لیکن یہ ایسا اس سے حالات مزید خراب ہوں گے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف فرسطین کی حد تک نہیں ہوں گے بلکہ یہ انٹرنیشنلی حالات خراب ہوں گے اور اگر یہی فارمولہ جتنی جلدی جو ٹرمپ صاحب نے کی ہے لیکن یہ کیوں نہیں کشمیر کے لیے اپنا مسئلہ اس طرح اٹھاتے کشمیر کے بھی تو ان کی مرضی کے مطابق وہاں کے لوگوں کی مرضی کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے انہیں بھی رائے دینے کا حق رکھنے اچھا ہے کہ وہ کس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں آزاد جانا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ یا انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں